اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹنگ وید احمد ناظرین آج میرے ساتھ مجود ہیں سجادہ نشین پیر سید گلام حیدین گلانی المروف لالشا ناظرین آئیے ان سے باجت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں حضرت داتا گنجبہ شجوری رحمت اللہ کے بارے میں اور ان کے جو پیروں مرشد ہیں حضرت پیر سید خادم حسین شاہ گلانی رحمت اللہ ان کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ببا جی سب سے پہلے تو مجھے حضرت داتا گنجبہ شجوری رحمت اللہ کے بارے سے آپ بتائیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے جو بزرگ ہیں ان کے بارے سے بھی مجھے گائیڈ کریں داتا گنجبہ شجوری رحمت اللہ کے بارے میں سرکار کا بہت بڑا مقام ہے صوفیہ میں اولیہ میں آپ کا بلد مقام ہے تو آپ کا در یہ گواہی دیتا ہے کہ یہاں فیضان کی ایک بہار ہے ہر طرح کے لوگ تصوف میں روحانیت میں عام دنیاوی معاملات میں یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں تو آپ کا آپ کا بہت یہاں تک کہ اولیہ اللہ بھی آپ کے آپ کے مانی ہیں انہوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا ہے بہت سے بزرگوں میں معروف بزرگ بادشاہ چشت حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ لے بلکہ آپ نے مانا بھی ہے اور آپ نے ان کی مدہت میں ایک معروف شیر لکھا بھی ہے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملان را رہنما تو آپ آلی مرتبت ہیں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر میں چپ رہا سب کچھ ہے تو اگر کچھ کہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود اصل شان تو اللہ ہی جانتا ہے دوسرا آپ نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں بولا آستانہ علیہ پٹی شریف برے سگیر میں پٹی پنجاب کا علاقہ تھا وہاں سے جب ہمارے بزرگ گھجرت کر کے پاکستان زلہ قصور کے شہر چھانگا مانگا کے نواہی علاقہ بھاگو کی سیدہ میں جب ہمارے بزرگ یہاں آباد ہوئے تو ادھر پٹی کے معروف سے یہاں آستانہ علیہ پٹی شریف کی بنیاد رکھی پیر سید خادم حسین شاگلانی میرے پر دادا جی بہت بڑے بزرگ بہت سخی ہوئے ہیں باکرامت اللہ کے ولی ہوئے ہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ان کی کوئی کرامت تو آپ کی کرامات میں سے ایک معروف کرامت جو مجھے بہت پسند ہے میں نے تیس سال میں جو سب سے زیادہ سنی ہیں وہ لوگوں سے وہ یہ تھی کہ آپ کے دائیں کندے پہ ایک رمال ہوتا تھا تو آپ کی کوئی بھی کھانے کے لیے دعوت کرتا تو آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقہ درویش ہوتے ہیں ان کے سمیت کو دس بندوں کا کھانا تو ان کے لیے دس آپ کے ساتھ آپ کے درویش اور رفقہ ہوتے ہیں ان سمیت دس افراد کے کھانے کا احتمام کر دیں تو جب وہ دعوت دینے کے لیے دوبارہ آتا تو کیا دیکھتا کہ میں فیلم میں کوئی ستر اسی بندے بیٹھے ہوں تو وہ گبراہ بھی جاتا تھا کہ میں نے تو دس بندوں کا احتمام کیا تو آپ سب کو کہتے کہ آؤ کھانا کھانے چلیں تو وہاں جب جاتے تو آپ خود کھانا تقسیم کرتے ہیں اور اپنا وہ رمال آپ کھانے کی اوپر ڈال کے خود تقسیم کرتے ہیں تو وہی دس بندوں کا بنایا ہوا کھانا آپ ستر اسی بندوں کو پوری مقدار کے ساتھ تقسیم کر کے کھلا بھی دیتے اور باقی گھر والوں کو کہتے کہ یہ کھانا اپنے پاس رکھ لو کوئی اور مہمان بھی آئے تو وہ ان کو کھلا دینا تو یہ کرامت آپ کی بہت معروف ہے باقی اصل کرامت اللہ کا کرم ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی یہی کرامت کافی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں میرے ناظرین جو اس ٹائم آپ کو دیکھنے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ پس پیغام تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے کیونکہ حضرت راویہ بسری سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کوئی نصیحت کرنے تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیسے نصیحت کر سکتی ہوں جب آپ کے سامنے آپ کے اپنے نبی کی صیرت موجود ہے تو اصل پیغام تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے اسی کے ذریعے میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ زندگی خلوص سے گزاریں خلوص سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہر عمل میں اپنے رب کو یاد رکھیں اپنے رب کی رضا کو یاد رکھیں اور اسی کتابے رہیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا بنائے رکھے اور ہر ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسن کو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ